محبت کے لئے ایسے لوگ ڈھونڈے جس کے ماضی نے اسے توڑ دیا ہو ان کی خواہشیں دم دوڑ چکی ہوں جو جینا بھول چکے ہوں دراصل وہی لوگ زندگی کی حقیقت کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ درد کیا ہوتا ہے وہ کسی کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیلتے ایک میہ بیوی میں شرط لگ گئی کہ شوہر نے کہا کہ دنیا کے سو لوگوں میں سے نینانویں لوگ اندے ہوتے ہیں بیوی نے حیران ہوتے ہوئے کہا مگر وہ کیسے شوہر نے کہا کل بتاؤں گا اگلے دن وہ گھر کے باہر بیٹھ کر چار پائی بنانے لگا اور ساتھ ایک لڑکے کو بٹھا لیا اور کہا کہ ایک فرست اندوں کی تیار کرنی ہے اور ایک دیکھنے والوں کی تھوڑی دیر گزری تو ایک آدمی آیا اور بوجھا کہ کیا کر رہے ہو اسے جواب جنہ سے بہر لے اس شخص نے لڑکے کو کہا کہ اس کا نام اندوں میں لکھ لو پھر اسے جواب دیا کہ چار پائی بنا رہا ہوں یوں لوگ آتے گئے پوچھے گئے کیا کر رہے ہو اور اندوں میں اپنا نام لکھواتے گئے اتنے میں اس کی بیوی بزار سے واپس آئی اور پوچھنے لگی کہ یہ کیا کر رہے ہو لڑکے نے اس کی بیوی کا نام دی اندوں میں لکھ دیا ایک اور آدمی آیا اس نے پوچھا کہ خیریت ہے چار پائی کیوں بنا رہے ہو وہ شخص بولا اس کا نام دیکھنے والوں میں لکھ دو شام کو گھر جا کر بیوی کو فرست دی اور کہا کہ دیکھ لو اس میں تمہارا بھی نام شامل ہے سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ میں چار پائی بنا رہا ہوں لیکن انہیں نظر پر یقین نہیں تھا گویا اندے تھے صرف ایک شخص آیا جسے اپنی نظر پر یقین تھا اس نے مجھ سے تحصیق نہیں چاہی بلکہ چار پائی بننے کی وجہ پوچھی یہی وجہ ہے کہ سو میسی نینانویں لوگ اندے ہوتے ہیں اور ایک پرسنٹ دیکھنے والے ہوتے ہیں یہ ایک مورل سٹوری ہے اس کہانی کو ذات سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فیادہ ہو سکے آج کی ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ